نمسکار میں کبنک اور شک آپ دیکھ رہے ہیں خبریہ بٹک اور چوبیس کی خبر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے چوبیس کی خبر کی آج یہ شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گھٹ بندن کی جس کی چرچہ دیش کی راجیتی میں خوب ہو رہی ہے آئین ٹی آئین اس گھٹ بندن کا نام بہت بار لیا جا چکا ہے کوئی سے گھمنٹیا گھٹ بندن کہتا ہے کوئی اسے آنے والے وقت کی سرکار کہہ دیتا ہے یہ سب کچھ دیش کی راجیتی میں چل رہا ہے مومبئی میں جو بیٹھک ہونے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے بات سے تھوڑ مانو گھٹ بندن کو لے کر پھر سے بیانو کی بار سے آگئی ہو 28 پارٹیاں ہیں اس مہا گھٹ بندن میں اور اس کے باسط نیتا جو کی مہاراش کی دھرتی پر موجود بھی ہے رازدھانی مومبئی جہاں پر سب کچھ جل رہا ہے سب کچھ رنیتی بند بھی رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نشانے پر یہ مہا گھٹ بندن ہے ایسے میں NDA اور انڈیا کی سیاسی جنگ لگاتار دیکھی جا رہی ہے لیکن بات کریں INDIA کی میٹنگ کی تو اس میں نیتا شامل ہو کر آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے اس کو لے کر منتھن کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ بیورہ بھی دیا جائے گا لوگوں بھی جاری ہوگا اس پر نظر دیش کی اور راجنیتی کی بنی ہوئی ہے اور وہیں بیہار کے اپ مکہ منتری تیجسوی آدو کی بات کرے تو تیجسوی آدو کا تیز تو سب نے راجنیتی کے منچ پر دیکھا لیکن اس کے بعد اب انڈیا گھٹ بندن کو لے کر وہ بھی اپسائیت نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا بھی یہ ہے کہ ہم سامپردائک طاقتوں سے لڑنے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں سیدھے سیدھے بیڈے پی پر نشانہ سادھا گیا ہے دیش کی جنتہ یہ چاہتی تھی کہ ہم اس گھٹ بندن کو بنانے کا کام کرے اور ایسا کیا گیا ہے ہر کو یہ جانتا ہے کہ پی ایم چننے کی پرکریہ کیا ہوتی ہے سنیے تیجسوی آدو نے کیا کہا جو سامپردائک شکتیاں جو دیش میں دنگا فساد کرانے کا کام کرتی ہے بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کام کرتی ہے دیش کے سنویدھان پر جو خطرہ ہے جو لوگتند پر خطرہ ہے ان شکتیوں سے لڑنے کیلئے ہم لوگ جو ہے ایک ہوئے ہیں اور کیسے مل کر کے جو آنے والا جو چناؤں ہیں کیونکہ جنتہ کی مانگ پر اور جنتہ یہ چاہتی تھی دیش کی آئی اینڈیا یہ گھٹ بندن پر اُڈدب تھاکرے گھٹ کی نیتا آدیتیر تھاکرے نے بھی اپنی اور سے اپنی رائے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بی جے پی ہمیں نشانہ بنا رہی ہے اس سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ وہ بھارت یعنی کی انڈیا گھٹ بندن اور ہماری جیت سے ڈرے ہوئے اتنا آتنی جاستے لز بریز نظر آ رہی ہیں آدیتر تھاکرے انہوں نے یہ تا کہہ دیا کہ ان کی نفرت یعنی کی بی جے پی کی نفرت دیش اور ساویدھان سے ہے اور ہم انہیں جیتنے نہیں دیں دیکھیں یہ تو بات اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی جتنا ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے ان کے مند میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ انڈیا بھی جیت رہی ہے ان کا جو ان کی نفرت ہے وہ بھارت سے ان کی نفرت انڈیا سے ان کی نفرت ہمارے دیش کے سمویدھان سے ہے اور وہ ہم انہیں جیتنے نہیں دیں گے تو آپ نے سنا کیا کہا عدیتر تھاکرے نے جیتنے نہیں دیں گے لیکن کہنا آسان ہے کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن جب دھرادل پر اترتے ہیں تو نام ممکن 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 نام ممکن لگتا ہے آم آدمی پارٹی کی طرف سے ایک پروکتہ تھی جن کا نام تھا فریم کا ککڑ انہوں نے باتو ہی باتو میں اروند کے جدیوال کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ تو پردھان منتری پر کے امیدوار ہونے چاہیے یہ ان کی رائے تھی ہے پارٹی کی سمجھ سے پڑے لیکن آم آدھی پارٹی کی اٹلاسٹیو سیوجک اروند کے جدیوال کو لے کر جو بات کئی گئی تھی جو چرچہ اس کے بعد اٹھئے کچھ ہی گھنٹوں بعد پارٹی کے قدعاور نتاؤں کے بیان سامنے آگئے رائے جی سبا کے سانسل راگل چڑھا نے بھی اپنی پرشکلیا اس مدے پر دی ہے راگل چڑھا نے کہہ دیا کہ پردھان منتری پردھ کے لیے آپ انڈیا گھڑھ بندن میں شامل ہی نہیں ہوئی ہے یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس گھڑھ بندن سے اس لیے جڑے ہیں تاکہ بہتر بھارت کا بلو پرنٹ تیار ہو سکے یہ بات وہ بات ہے جو راگل چڑھا کی زبان سے نکلی ہے تو پھر چرچہ کا ویشہ اس لیے بن جائے گی کیونکہ اس سمیت ڈیمیج کنٹرول کی بات ہو رہی تھی اس بیان کے بعد جو عام آمی پارٹی کی راستویے پرابکتہ نے دیا تھا کوئی پرابکتہ کہیں اس کے بعد نیتا اس پر لیپا پوٹی کریں سمجھا جا سکتا ہے کیا مہینے لیکن آئی اینڈیا یہ گھڑھ بندن کی بات ہو رہی ہے آر ایل ڈی کے راستویے اڈھیکشہ جہنٹ چودھری ویپکشی آئی اینڈیا یہ گھڑھ بندن پر اپنی پرتگریہ زاہر کر رہے تھے انہوں نے اپنی پرتگریہ زاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سمان ویچار دھارہ والے ویپکشی ڈل دیش کو آگے لے جانے کے لیے ایک ساتھ مل کر چلنے والے آئی اینڈیا کو لے کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا وستار بھی ہوگا اور آنے والے سمجھ میں اور بھی پارٹیاں ہمارے ساتھ جڑیں گی ہم سبھی پارٹی مل کر کام کرنے والے ہیں چناؤ لڑیں گے یہ بھی بات جہنٹ چودری کہتے ہیں رلٹ ایک بہت بڑی بھومی کا اس گھٹ بندن میں نبھانے والا ہے ہم دیکھیں انڈیا میں ساموک لڑائی ہے سبھی پارٹی کے کارکرٹا ایک جو ڈھوکے لڑیں گے چناؤ دیش کو آگے بڑھانے کے لیے لڑیں گے ہم یہی چناؤ کسی کو ہرانے کے لیے نہیں لڑ رہے جو دیش میں ترقی پسند کرتے ہیں جو دیش کی سمجھانے مولیوں کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں جو سوان ڈھوکے چرچہ کا وشہ تو یہ گھٹ بندن ہی ہے اب ایسے میں نیتاؤ کے چہرے سے سب کچھ معلوم بھی ہوتا لیکن زبان سے کچھ اور بتایا جاتا ہے سماج باتی پارٹی کے نیتا اس سمیں زیادہ ڈھوکے سب سے زیادہ لوگ سبہ کی سٹی ہے وہاں پر یہ گھٹ بندن کیسے کام کرے گا کیسے ایک لسٹ بنا کر گئے ہوں گے ڈھوکے پاس کئی نیتا ہے اور وہ ایک چہرہ خود ڈھوڑ لیں گے چنٹا ڈھوکے چنٹا کرنے کی باتیں 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 ڈھوکے چنٹا کرنے کی اور ہمارچن پردیش میں خاص کریں ایسا ہونے والا ہے یہ تو اب ان کے مند کی بات ہے دل کی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن جب جنتا کی بیچ جائے جاتا ہے تو مدے ایسے ہوتے ہیں جس کے آپ ذریعے بتا سکے یہ آپ شی شکتی شالی ہیں فیلال کیسے اپنی آپ کو پاورفول مان رہی ہیں سنجے نیروپم آپ خود سنویں پورے ہندوستان کی راجنیتی اب بدل رہی پچھلے دس ورشوں سے بھارتی جنتا پارٹی اور پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کی راجنیتی کو ڈومینیٹ کیا اب وہ ڈومینیشن ختم ہو رہا ہے ڈومیننس ختم ہو رہا ہے سنجے نیروپم کو لگتا ہے کہ بدل رہا ہے سب کچھ لیکن اگر اس چہرے کی بات کرے جو کہ کینڈری منتری ہیں ان کو نہیں لگتا کچھ بھی بدل رہا ہے ویپکشیر ڈل کے اس گٹھ بندن پر کینڈری منتری راجیو چندر شیکھر نے اپنا بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ کیول یو پی اے ہے اور اب یو پی اے کو نیا نام دینے کا پریاس کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب یو پی کی سرکار ہوا کرتے تھیں کونگریس لیڈ کرتے تھیں تب اسے یونائیٹیڈ پروگریسیو ایلائنس یہ نام دیا گیا تھا لیکن اب آئی اینڈی آئی آگیا ان کا کہنا ہے کہ یہ تو سب نام بگلا گیا ہے یہ کیول ونشوادی تشتی کرن کی راج نیتی کرنا چاہتے ہو یہ یو پی اے ہے یہ یو پی اے کا ایک ری برینڈنگ کا ایک اٹیمٹ ہے کوئی انڈیا و انڈیا نہیں ہے ان کا نام ہے آئین ڈی آئی آئی آ اور جس کو بہت ہی صحیح طرح سے پردان بانتری مدی جی نے دسکرائب کیا ہے دھمانڈیا تو یہ ایک پیک کالیکشن آف ویسٹڈ انٹرس ہیں جو پہلے ان کا نام تھا یو پی اے انڈیا گٹھ بندن پر نشانہ ساتھ ہوئے بی جے پی کے قدعور نیتا اور تاستویے پروکتہ رہے سمبیت پاترہ نے کہہ دیا ہے کہ گھمنڈیا گٹھ بندن کی ان پارٹیوں نے بیس ہزار لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا اور بھرشچا چار کیا ہے یہ ایک سوارتی گٹھ بندن انہوں نے بتایا ان کا ایجنڈا بھرشچا چار سے ادھیکتم لاب کمانا ہے یہ بھی آروپ لگائے سمبیت پاترہ نے سنیے وستار سے ان کی زبان واسطوی گروپ میں یہ جو میوزیکل چیئر وپکشی دلوں کے بیچ میں چل رہا ہے اس کے وشہ میں زیادہ بتانے کی اوشکتہ نہیں ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کر میوزیکل چیئر کے شبد کا استعمال کیا کیونکہ اس پرکار کے وپکشی کے میٹنگ کا انوبھاو آپ لوگوں کے لیے دیش کے لیے اور ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے 2014 سے پہلے کچھ دل تھے 2019 تک آتے آتے سارے لوگ اوپی ایس کو لے کر راجز سبح کی سانسد ڈیپیند رودہ کا بڑا بیان سامنے ہریانے میں اوپی ایس کو ایک بڑا مدہ بنانے کی اور کانگریس اگرسر ہے کیا اس مدے کو لے کر ہی کانگریس پارٹی جیت کی رہا کو آسان کرنے والی ہے سوال ہو سکتا ہے کیونکہ امارچور پردیش ایک اوڈھالن انہیں لگتا ہے اب جن راجزوں میں کانگریس کی سرکار ہے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پر اوپی ایس لاغو کر دیں گے چناؤ سے پہلے سبھی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے کنبے کو مصبوط بھی کریں اور تھوڑا سا وستار بھی کر دیں اور بڑھا بھی رہے کانگریس پارٹی اس رہا پر اور ٹیزی سے چل رہی ہے چناؤ سے پہلے ہریانہ میں کانگریس پارٹی کنبہ بڑھانے کی اور ایک اور قدم آگے بڑھا چکے ہریانہ روڈویز ہریانہ پولیس ایسوسیشن یہ ایسوسیشن ہے جو کہ ہریانہ روڈویز کے کرمچاریوں کے مددے اٹھاتے ہیں ہریانہ پولیس کے کرمچاریوں کے مددے اٹھاتے ہیں ان ایسوسیشن جو پردہ دکاری ہیں وہ کانگریس کی طرف اپنے قدم آگے بڑھات ہوئے کانگریس کا ہاتھ تھام چکے ہیں ہریانہ کانگریس کے پردیش یدکش اوڈہ بھان ڈیپیند ڈہوڈہ موجود رہے انہوں نے جوئننگ کروای ہے ان ایسوسیشن کے پردہ دکاریوں کی اور پھر یہ سب کچھ سامنے آیا تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کا پتھکا پہنایا گیا پارٹی میں شامل کروایا گیا اور ساتھی ویدھائک سرندر پوار ویدھائک دوسرے جو موجود تھے کانگریس پارٹی کے ان میں بی بی بطرہ بھی شامل تھے یہ سب ہی موجود تھے یہاں پر کافی خوش نظر آ رہے تھے کی کنبہ کانگریس پارٹی کا بڑھ رہا ہے اور چنوٹی اپنے ویروڈیوں کو اس طرح سے دے رہی ہیں لیکن یہاں پر بات نہیں رکھتی کانگریس سے نزدی کی اور کوئی بھی بڑھا رہا ہے چاہے آپڑتیکش روپ سے ہی صحیح بات ہم کریں سرپنچ ایسوسیشن کی جن کی باتشت کانگریس کے بڑے نیتاؤں سے ہوئی ہریانہ کانگریس میں بڑا نام بھپیند روڈا یہاں پر موجود تھا ہریانہ سرپنچ ایسوسیشن کی طرف سے اپنی باتیں بھپیند روڈا دیپیند روڈا اوڈیوان کے سامنے رکھی گئی دراصل یہ پہلے سہی سرکار سے ناراضگی ظاہر کر چکے کانگریس نیتاؤ سے انہوں نے میٹنگ کر اپنی باتوں کو اپنی مدنو کو بتایا ہے آنے والے وقت چونوے لوگ اور چھوٹی سرکار ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لیکن موجودہ سرکار نے ایٹ اینڈرنگ کبھی کچھ ان کو جو ہے بلکل وہ کر دیا ہے تو انہوں نے اپنی سمسیا رکھی ہے اور ہم دیں کہا کہ جیسے پہلے بھی ہمارے سمیم میں سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے کرتے پارٹیاں کب ستہ میں آجائے کچھ کہا نہیں جا سکتا دوزار چودہ میں بیجے بی کو اس کا فائدہ ملا تھا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر اپنی اپنی اپسطیتی کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ درج کروانے کے لیے بیجے پی ہریانہ میں اب زیادہ رنیتی بڑی بنانے والی ایسے میں بیجے پی کی اور سے کہا بھی گیا ہے کہ سوشل میڈیا نیٹورک کو ہم ترزی دیں گے مضبوطی دیں گے ہریانہ میں بیجے پی اپنی 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 اپسطیتی کو سوشل میڈیا کے ذریبی بتانے والی ہے اور اس کا شنکھ ناد ہو چکا ہے گرگام کی بات کرے تو گروہ کامل کار ایلے میں بیجے پی کے بڑے نیتا جھوٹے کارگرتا جھوٹے اور بیجے پی کے پردیش شدہکش اوپی دھنکڑ اور وینو تاوڑے بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے ایک بڑی شروعات کی ہے کل میری جانکاری میں جو ہے میرے والے گرگام میں میری دیش میری ماتی کے ویشہ میں سہید پریواروں کے یہاں سے میر بھومیوں سے گاؤں سے مٹی کٹھی کی جائے گی اس کے کلس کچھ کٹھے ہو کر یہاں آئے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کل کے ڈریا گرہ منتری سب سے بڑا سنگتھن ہریانہ میں اگر کسی کا ہوگا تو آم آدمی پارٹی کا ہوگا ایک دن میں آم آدمی پارٹی نے 1400 سے زیادہ نئے پد عدیقاریوں کی سوچی کو جاری کر دیا یہ سرکل وائز ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی اب تک 4000 سے زیادہ پد عدیقاری کو اپنی سنگتھن میں جگہ دے چکی ہے اور یہ جو پد عدیقاری ہے یہ زلہ ستر پر بلوک ستر پر گاؤں کے ستر پر بھی پارٹی کی جتنی بھی نیتیاں جو ڈلیو پارٹی کا کہنا ہے کہ پر نیتیا ستر بھی زیادہ سوچ ان کی بڑی ہے اور آنے وقت میں سب کچھ ڈکھ ڈکھنے ڈکھنے ڈلی ڈلی کے مکھے منتری عرب تین ستمبر کو ہریانہ کے دورے پر آ رہے بھی بھی میں عرب کی دیوال اپنی کاری کرتا اور پدھ دکاری کو سمبود کریں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ آم آدمی پارٹی نے چوڑہ سو سے زیادہ پدھ سامل ہوں گے دونوں راجیو کے کیجلی وال یہاں سے جیت کا منتر دیتے نظر آنے والے ہیں اور یہ پتانے بھی والے آم آدمی پارٹی کاری کرتا کو اگر ہریانہ جیت رہا ہے نوین صاحب کی ماملے میں مامن خان سے پولیس نے پوچھ تاچ کی پوری پلاننگ بنائی لیکن پہلے دن تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کی پوچھ تاچ ہوئی ہو مشکلے تو مامن خان کی پہلے سے بڑھے ہوئی ہیں پولیس نے مامن خان کو پوچھ تاچ بلائی لیکن مامن خان نے کہا کہ بخار اس پوچھ تاچ میں نہیں آ پائے اب اسی کو لے کر کس طرح سے ست کبھی کیا جب ہندو سماج اپنے دیوی رات دیو کے آگر ان کی پوچھ کے لیے کو یاترہ نکال رہا ہے تو ایسے بدماز سونے جو لفنگی پڑھ آو آپ پہ کیا جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے نیتا بھی ایک کوشش نہ کسی مردے پر ایک دوسرا کو گھرتی نہیں ہم بات کر رہے ہیں کرنال کی جہاں پر ڈیپ لب ڈیو کی ہریانہ بی جی پی پر بھاری ہریانہ بی جی پی بی 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 مامن خان کونگرس پارٹی کو کیسے شبدوں کے جال میں گھلا بی لوگ سوچ رام سے پہلے کونگرس نے ڈلی میں بڑا بدلا کیا پارٹی نے رازانی ڈلی میں ایک نئے پردیش ڈکش کو چن لیا ہے اور نیوکتی کے بعد نئے پردیش ڈکش واقعی میں خوش نظر آئے اروندر سنگھ لولی کی ہم بات کریں ایک ایکسپیرینس دنیتا ہے اور ڈلی میں کانگریس کو مضبوطی پردان کرنے کا یہ پریاس کرنی والے ہیں دوزار چوبیس کے مدنظر یہ نیوکتی بہت اہم مانی جا رہی ہے ابھی اینیل چودھری اس پڑ پر تھے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی لیکن اب ان کا جو کارکال ہے وہ سماپٹ کر دیا گیا اور اروندر سنگھ لولی کو یہ موقع دی دیا گیا کہ پھر سے ڈلی میں کانگریس کو مضبوط کیا جائے اچھے دن کانگریس کے پھر سے لائے جائے کسی بھی راجنیتک ڈل کا اتار چڑھا باتا ہے یہ ٹھیک پاتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کانگریس کا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں رہا ہے لیکن نشی طور پر آج جس طریقے سے ڈلی میں اور دیش میں محول ہے لوگ راہول جی کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے وہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد دیش کا ایٹموسفیر چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں مدیو پردیش میں چناؤ ہے آم چناؤ بھی ایسے میں ہر پارٹی کسی نہ کسی طرح سٹا میں آنے کے لیے آتر رہتی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے کئی بار چناؤ کی نزدیک آتے ہی بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو بی جے پی کے لیے بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے مدیو پردیش کے چناؤ سے پہلے ہی کولارس ویدھان سبا شیطر سے بی جے پی کے ویدھائک بیرند رگو ونشی جن کا چہرہ آپ دیکھ پا رہے ہیں انہوں نے پارٹی کو بائی بائی کر دیا الویڈا کہہ دیا اور اس کے بعد کیا کریں گے یہ رنویتی کا کھلاسہ ابھی نہیں کرنے والے پراتمک سڈیسٹا سے بھی انہوں نے اسٹیفہ دے دیا ہے یعنی کہ اب یہ بی جے پی کے ویدھائک نہیں رہے اس ویڈے کے بعد کیا ہو رہا ہے اب بی روڈھی پارٹی کا کیوں خیمہ ہے وہ مضبوط اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور بی جے پی کو یہاں پر بھیرا جا رہا ہے اب بی جے پی کے لیے بڑا جھٹکہ ہے کے نہیں ہے وہ اس کے نیتا بتائیں گے لیکن کیوں ایسا کیا کولارس ویدھائک نہیں یہ سوال ضرور بڑا ہے اپنی اور سے کئی ترکھی باتیں پہلے تو کہہ چکے ہیں لیکن جو گھوشنا اب انہوں نے چناؤ سے پہلے کی ہے یہ چرچہ کا بھیشے مدے پردیش کی راجنیتی میں بن رہی ہے آگے کیا ہوگا اس پر نظر سبتی لگن آدھ اتراخن کی بات میں تو دیرادون ویدھائک کا مانسون ستر جو کی کافی چرچہ میں رہنے والا ہے اب دیرادون میں ہی مانسون ستر پانچ ستمبر سے شروع ہو جائے گا اتراخن ویدھائک کا اور ستر سے پہلے جو سترن میں پیش ہوں گے ویدھائک اس پر بھی چرچہ ہونے لگی ہے اس کے ساتھ ہی انوپورک بجٹ کی بھی چرچہ ہے ویدھان سباز سچی والے نے مانسون ستر کی ادیسوچنا کو جاری کر دیا ہے پانچ چھے اور آٹھ ستمبر کی بات کرے تو سیدن کی کاردیوائی چلنے والی ہے سات ستمبر کو جنماشتمی کی وجہ سے آکاش رہے گا مانسون ستر میں کئی اہم ویدھائک پیش کرے گی اتراخن کی دھامی سرکار اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ستر شروع ہو جائے جا رہا ہے اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ستہ پکش ویپکش کے بعد جو مدے ہیں وہ ستر میں خوب گنجنے والے ہیں آنے والے وقت میں آم چناؤں ہیں آم چناؤں میں بہت سے مدے ایسے ہوتے ہیں جس پر نشانے سادی جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ستر میں ایک ادھانن کے پر پر دیکھنے کو ملے باگیشور ویدان سباز چناؤں کی بات کرے تو یہ ایک سیمی فائنل مانا جا رہا ہے سیاسی جنگ دیکھنے کو مل رہی ہیں کانگریس نے راجی سرکار پر سرکاری مشینری کا دورپیو کرنے کا آروم لگایا تھا بی جے پی نے بھی کانگریس پارٹی پر نشانہ سادہ تھا اور یہ کہا تھا کہ کانگریس بوکلا گئی ہے باگیشور میں اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے سمبھاویت ہار بتا دیا گیا کانگریس پارٹی کی بی جے پی نے اب بی جے پی نداؤں نے اپنی جیت کا دعویٰ بھی ٹھوکا ہے باگیشور ویدھان سبا میں پانچ ستمبر کو اپچناو ہونے جا رہا ہے اور آج ستمبر کو سب کے سامنے اپچناو کا نہججے بھی آ جائے گا اس کے بعد سب کے منصوبے کیا ہوں گے یہ ساف ہو جائیں گے اب تو جیت کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن جب ہار جیت کا فیصلہ ہوگا تب بیانوں میں کیسے ڈیفرنس آئے گا کیسے الگ الگ باتیں دیکھتی کو ملے گی سننے کو ملے گی یہ سب سے مہتوپون ہے اور اسے پر رن نیٹی اور راج نیٹی ٹکی ہوئی ہے آنے والے وقت ہی اتراخن کی اونا زلا مکھیالے کے بی جے پی کاریلے میں زلا کاریکارنی کی بیٹھک بلائی گئی اس کا آئی جن ہوار اس بیٹھک کیا دکشتہ پارٹے کے پورویدھائک بلویر چودری نے کی ہے جبکہ اس دوران سبھی جانتے ہیں کہ ماجر پردیشمی کانگریس نے جیت درج کی اور بی جے پی کو جھٹکا لگا اب دوزار چوبیس کو لے کر منتھن جو رہا ہے اس کی رن نیٹی مہت مضبوطی سے تیار کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کہ بی جے پی جانتی ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر جیت حاصل کرنی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی رن نیٹی بنانی ہوگی کی کانگریس پارٹی کی کانگریس پارٹی کی کانگریس پارٹی کو ہوا ہے سوکار میں رہتے ہوئے وہ مدے سب کی زبان پر آنے چاہیے اور یہ سندیش اس میٹنگ سے بھی دیا جا رہا ہے ستپال سٹی جو کبھی مدیش نکش بی جے پی کی ہوا کرتے تھے وہ جانتے ہیں کہ کانگریس کی نبز کو کیسے پکڑنا ہے اور کیسے ان کی کانگریس پارٹی کو سب کے سامنے رکھنا ہے آنے والے وقت میں اور نیتی آپ کو دھرات لگ پر جنتا کے بیچ مزر آئے ہمیں بات کریں گے ریانا کے قرآن منتری آنے والے وقت کی جنہوں نے سیدھے طور پر کانگریس کے پردیش رکش اوڑے بھان پر ایخا زبانی حملہ بولا ہے پلٹوار کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی پاگل ہوتے ہیں ان کا سبھی کو ان کو سبھی پاگل ہوتے ہیں یہ بات آنے والے وقت نے کہی ہے یہ بھی آپ کو بتا تھا کہ اس سے پہلے اوڑے بھان نے آنیلویج کو لے کر ایک ویوادے ٹپنے کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مانسک سنتولن ڈگڑا ہوا ہے ان کا اب ایسے میں آنیلویج سے جب اس سوال کا جواب لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے پاگل ہوتے ہیں ان کو سب پاگل لکھتے ہیں جتنے بھی آپ کسی مینٹل اوشکل میں چلے جاؤ تو جتنے بھی وہاں پاگل ہوتے ہیں وہ ساروں کو پاگل سمجھتے ہیں جتنے بھی آپ کسی مینٹل اوشکل میں چلے جاؤ تو جتنے بھی وہاں پاگل ہوتے ہیں وہ ساروں کو پاگل سمجھتے ہیں جتنے بھی آپ کسی مینٹل اوشکل میں چلے جاؤ تو جتنے بھی وہاں